بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ ترابی کے ساتھ سید احمد صدیقی حاضر خدمت ہے آج گیارویں ترابی ہے آج پڑھا جانا بالا قرآن حکیم تیرہویں پارے کے نص سے چودویں پارے کے تین چوتھائی تک مشتمل ہے سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑ ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی اور اس کے مخالفت و مضاہمت کرنے والوں پر اللہ کی لانت کی خبر دی پھر اس شبہ کا جواب دیا کہ اگر اللہ کی تمام انعیتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بن بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم ہیں فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے کشبہ کشادہ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنیں اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ صبر کرے اسی صبر و شکر پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہے جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں وہ جب آخرت کے دن سابرین و شاکرین کے عجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہیت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بادشاہت کھو دی کفار کے بار بار کے اس مطالبے پر کہ کوئی زبردست ایسا موجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چرا ہی نہ رہے واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانی اللہ نے رکھی ہیں جن لوگوں کا اتمنان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہاں کے موجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئی شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں یہ محض من گھڑت باتیں ہیں اس فریب میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے مو موڑا وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کوئی شفی یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا سورہ راد میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے واضح فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو کہ اپنے من مانے احکام چلا رہے ہو اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمانوں میں اس کی مثال گندی کے ڈھیر پر اگے ہوئے ایک ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھار پھینکا جا سکتا ہے اگر یہ اب تک برخیار ہے تو اس وجہ سے ہے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھار پھیکے اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دی ہے کہ تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا اس کی مقابلے میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھل دار درخت کسی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور شاخی آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی سرخ روی بخشے گا بشرتے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائش کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کریں اس حقیقت کو تاریخ کی روشی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور دوسرا ایمڈی آئی کرام کے وہ واقعات پیش کیے جن سے اس پہلو پر روشی پڑتی ہے کہ صبر کرنے والے اور راہ خدا میں ڈٹے رہنے والے غالبائے مخالفین تباہ کر دئیے گئے لیکن یہ بھی بتایا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلے میں صبر و استقامت دکھائیں مخالفین اسلام کا آخرت جو مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کا بیان کیا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلے میں صبر و استقامت دکھائیں گے مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا کہ اس کا سارا کیادھرہ خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا لیڈر اور ان کو پیرو سب ایک دوسرے کو لانت کریں گے یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا یہ تو تم ہی تھے کہ میری بات مان لی اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارے کچھ کام آسکتا ہوں نہ تم میرے کام آسکتے ہو بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا انجام دردناک عذاب ہے قریش کے لیڈروں کو تنبیح کی کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر اور شرک کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر لا کھڑا کیا ہے ان میں آج کی لیڈروں کے لیے بھی نصیحت ہے کاش وہ قرآن کو سمجھیں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ نماز کا احتمام کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیاں بھی خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دنائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اللہ کو ان ظالموں کے کرتود سے بے خبر نہ سمجھو وہ ان کو بس اسی دن کے لیے ٹال رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ سر فائے بھی بھاگ رہی ہوں گے ٹک ٹکی بندی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے اور وہ فریاد کریں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی محلت اور دے دے ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھنے والا ہے اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی سب اللہ بادہو قہار کے سامنے پیش ہوں گے اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہرے پر آگ چھائیوی ہوگی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگتی یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اگاہ کر دیے جائیں اور جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور اہل اقل اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں سورہ الہجر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اتمنان دلائے گیا کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے آپ کو تو جو کچھ حکم ملا ہے اس کو علیل اعلان سناتے رہیے اور مشرقوں سے دغمن بچائیے ہم آپ کی طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں آپ تو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تذبیح کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہیے اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے یعنی موت یا قیامت سور نحل کی ابتدا ہی زبردست ورننگ سے ہوتی ہے بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ پاک ہے وہ اور بالتر ہے اس شرق سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس روح یعنی وہی کو اپنے جز بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی مابود نہیں لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو اس نے آسمان و زمین کو بھرق پیدا کیا ہے اس نے انسان کو زرہ سیبی